ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ٹیسلا ہب میں چلیے آج بات کرتے ہیں کاسٹ سینسس انڈیا کے بارے میں اور کاسٹ بیس سینسس جو لاغو کرنے کے بارے میں وچار چل رہا ہے سارکار کے دوارہ اس کے کیا امپلیکیشنز اور ابجیکٹیوز ہو سکتے ہیں وہ سب کے بارے میں وستار سے ادھیان کریں گے آج انیلیسس کریں گے کیا ہوتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کیا ہے انڈیا میں کاسٹ جو ہے انڈیا میں وہ لوگوں کے سوشل اسٹیٹس اور ان کو جو آپرچنٹیز ملتی ہیں لائف میں وہ کیسی ملیں گی وہ بتاتا ہے کاسٹ وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کیا اور کیسے ہونا چاہیے کاسٹ بیس سینسس کی ضرورت کیا ہے انڈیا کو ہمیں نیا ڈاٹا چاہیے کیوں چاہیے کیوں کی کوٹس سیویل سوسائٹیز اور جو پولٹیکل سسٹم ہے انڈیا میں وہ آدیواسی دلیت OBC کو کیٹیگرائز کرتا ہے 1931 کے سینسس کے دوارہ اور کچھ سپیشل سروے کے دوارہ جو کی 21st سینچوری میں شیپ لیے ہیں جو انڈیا کی سوسائٹی ہے وہ 1931 کے بعد سے کیونکہ 1931 میں تو لاسٹ کاسٹ سینسس ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو چکی ہے اس کے بعد سے کیا ہوا ہے کہ جو اپر کاسٹ سے تھے انڈیا میں ان کا جو لینڈ ہولڈنگ کیپسٹی ہے وہ کم ہو گیا ہے اور ایگری کلچر کا جو ہے وہ رکاوٹ سی آگئی ہے سٹیگنیشن ہو گیا ہے ایگری کلچر میں جس کے قارن جو اپر کاسٹ کے لینڈ اونرز تھے وہ مارجنل فارمرز میں تبدیل ہو گیا ہیں اور وہ روز ملہ کی ضرورت کے لئے کام کر رہے ہیں ایکنومک گروت جو ہے وہ ڈپریس کلاسز کو زیادہ بینیفٹ کیا ہے اور کئی ڈپریس کلاسز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو گریبی سے باہر لانے میں سکشم ہوئے ہیں اس کے بعد ہی کیا ہوا ہے جو اپر کاسٹ کے لوگ تھے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گریبی میں آ چکے ہیں جو گریبی ان کو کھیچ لی ہے اپنی طرف اور ہمارے پاس 1931 کے بعد سے ایسا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے جو ریلائیبل سیچویشن ریلائیبل ڈیٹا نہیں ہے جو کرنٹ سیچویشن کو پروائیٹ کرے اور ہمیں بتائے کی ابھی کی سیچویشن کیا ہے انڈیا میں جب تک ہمیں ایکچول نمبرز پتا نہیں چلیں گے تب تک سرکار جو ہے ایفرمیٹیو سٹیپس نہیں اٹھا پائے گی اگر کارس سینسز کو اپجیکٹیولی انیلائیز کیا جائے تو کنٹری کے جو ریسورسز ہے اس کا کیسے بٹوارہ ہو اس کو کیسے لوگوں کو دیا جائے وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے کارس سینسز بل برنگ انتروپولوجیکل فیکٹس کارس سینسز جو ہے وہ انتروپولوجیکل فیکٹس کو سامنے لے کر آئے گا اور ساونڈ ڈیولپمنٹ پولیسیز جو ہے وہ فریم کر سکیں گے ہم جس کے دوارہ سوشل جسٹس جو ہے وہ سب کو مل پائے گا کارس سینسز جو ہے وہ جروری اس لئے بھی ہے کیونکہ جو ہنڈریڈز آف کارسٹ ہے آج کی ڈیٹ میں وہ ابھی بھی نومیڈک زندگی جی رہے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں بھی اور وہ اپنی آئیڈنٹیٹی اور ڈیولپمنٹ ان تک نہیں پہنچ پایا ہے نہ تو ان کی کوئی آئیڈنٹیٹی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اگر ہمارے پاس فیکچول انفرمیشن پریزنٹ ہوگی تو ہم ان کے لئے جو گروت پالیسیز ہیں وہ ڈیزائن کر پائیں گے اور پروگرامز چلا پائیں گے ہم اس کے دورہ یہ بھی جان سکیں گے کہ کون سے کون سے کاسٹ ہے جو آلریڈی پروفٹ مل چکا ہے ان کو اور کن کو سوشل جسٹس سے باہر رکھا گیا ہے جن کو سوشل جسٹس نہیں مل پایا ہے ہم دیکھتے ہیں ان کا پریٹیسیزم کیا ہے کاسٹ بیس سینسس کیوں نہیں ہونا چاہیے جب کولونیل ایرہ تھا جب انگریج ہمارے اوپر ساشن کر رہے تھے تب 1871 میں پہلا سینسس کیا گیا تھا اس میں بہت سارے کوشنز انکلوٹ کیے گئے تھے کاسٹ کے اوپر اور اس کے آدھار پر ہی انگریجوں نے انڈیا کو ڈیوائٹ کرنے کا اور جیتنے کی پلاننگ کی تھی بریٹیشرز نے اس پلاننگ کے تحت پہلے تو برامنز کو پریولیج کیا اس کے بعد انٹرپریٹ کیا اس کے بعد یہ بتایا کہ جو برامنز ہیں وہ انڈیا کلچر کے انٹرپریٹرز ہیں اور پھر ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ یہی روٹ کاؤس ہے آپریشن اور انیقوالیٹی کے اس کے بعد ہی جو کاسٹ بیس سینسس ہوا وہ پوسٹ انڈرپینڈنس ایرہ میں مطلب آزادی کے بعد سے آج تک کبھی نہیں ہوا ہے جس میں کبھی ایک کوشن نہیں پوچھا گیا کہ کاسٹ بیس سینسس کیوں ہونا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے پولیٹیکل پولیٹیکل گروز جو ہیں وہ ہمیشہ اس کوشن سے بچے ہیں کیونکہ ایک کاسٹ جو ہے وہ بہت رسکی سبجیکٹ ہے اور ایک بہت بڑا میجر چیلنج ہے انڈیا کی ڈیولپمنٹ میں اگر کاسٹ بیس سینسس کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوشلی فرائگمنٹ ہو جائے گی سوشلی جو ہے انڈیا وہ الگ تھلک ہو جائے گی اور بہت سارے گروپس جو ہیں لوگوں کے وہ آپس میں لڑ بھیڑیں گے ہمارے پاس ایک اور نظریہ ہے کہ یہ کریٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پرمنٹ لسٹ ہے بیکورٹ کلائسس کی جو کی کنٹینیویسلی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ ایکزیکٹ نمبر آف پیپل ہمیں اگر پتا چل بھی جائے کہ کونسی کاسٹ میں کتنے لوگ ہیں تو بھی اس کا پرپس ان تک نہیں پہنچ پائے گا اور اس کے بعد ہی انیسیسری جو ہے لڑائیوں ہوں گی ایک دوسرے کے کاسٹ سے تو یہ سب سے بچا جا رہا ہے اس لئے کاسٹ بیس سینسس جو ہے نہیں ہو رہا ہے جس دن سے انڈیا میں کاسٹ ہٹایا جائے گا وائپ آؤٹ کیا جائے گا اور ریموو کیا جائے گا اس دن سے انڈیا میں انٹیچابلیٹی ہیٹریٹ وائلنس ڈسکرمنیشن انڈیچابلیٹی اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں جو ریزرویشن اور کاسٹ کے دورہ فیلائی جا رہی ہیں وہ سب اپنے آپ بند ہو جائیں گی اور پولیٹیشنز کو بھی پولیٹکس میں یہ گندہ کھیل کھیلنے کو ایک میٹر نہیں ملے گا تھینکیو دوستو آج کے لئے اتنے ہی اور آگے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیس سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تھینکیو